ملک آمد صاحب پریزیڈنٹ علی پر باہر تشریف لائے ہیں ہم کو خشامدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے بھائی انوار تارڈ صاحب کی قیادت میں جنیز شہزاد تارڈ صاحب تلت خان صاحب عمیر شیر چنہ صاحب عسن جوید چٹھا صاحب عشواق احمد خرل صاحب رائے تارک صاحب مدسر بودلا صاحب میاں عمران صاحب علی زیب جیما صاحب تجمل گوندل صاحب ارمان عزریز چٹھا صاحب زہیر اکرم تارڈ صاحب فٹ آباد سے ہمارے دوست ہیں عظیم تطلہ صاحب ورون آباد سے فران گورایا صاحب قادم وینس صاحب باولپور سے ہمارے دوست ہیں چودری ساکب تارک صاحب شیخ رشید صحو صاحب اختر عباسی صاحب ملک زمرج چنر صاحب تحر بشی ویجیال صاحب لاہور کی آئیل ایف کی شان شیخ شاکت علی صاحب منچن آباد سے شواق بجر صاحب اس کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز جٹ صاحب آئیل ایف پریزیڈنٹ بورے والا نومان صندو صاحب شوکت حیات حراج صاحب کی قیادت میں پروسیکیوٹرز کا وفد آیا ہے ایکس پروسیکیوٹرز کا باولپور ڈی جی خان سے نیا عبدالجوار صاحب باولپور سے مشیر عباس جائیہ صاحب ایکس صدر بار کروڑ پکا چودری انیف گجر صاحب عمران پاشا صاحب عرفان کلار صاحب عویس بٹی صاحب ملک مزر عباس وگا مل صاحب چودری تنویر جٹ صاحب رانہ سجا صاحب جلاس کی قربائی کو آکے بڑھاتے ہیں شاہ فیصل صاحب سے ممبر پنجاب بار کاؤنسل کے پی کے سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ازار کریں جناب شاہ فیصل صاحب تمام دوستوں سے نماز ہے کہ اپنی چیئرز پر بیٹھ جائیں خدا کے لیے یہ سٹیج کو خالی کریں ساؤت پنجاب پہلی دفعہ آنا ہوا مجھے کچھ الگ سا نہیں لگ رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی پشاور میں ہوں وہی جوش وہی خروش وہی کالا کوٹ وہی رول آفلاک کی آواز وہی قانون کی بالادستی کی صدا تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ الگ نہیں لگ رہا میں پہلے اس فنکشن کے ارگنائزرز کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ کلا کو ایک جگہ ایک پریٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ان کو اپنے خیالات جو ہے پاکستانی عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ فراہم کیا میں میڈیا والوں کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری آواز جو ہے وہ پاکستانی عوام تک لے جانے کے لیے پہنچانے کے لیے ہمیں کبرج دی ہماری ہماری موجودگی ادھر وہی موجودگی ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی اور یہ پیغام لائے ہیں کہ صوبہ خیبر پختنخوا صوبہ خیبر پختنخوا آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے کہا کہ ہم وقلا کی ایک تحریک شروع کریں گے لیکن وہ تحریک جو ہے وہ وہ نہیں ہے وہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے شروع کی گئی یہ آئی ایل ایف کے لیے بھی ایک ایسا مقام ہے جو شاید انہیں بعد میں نہ ملے کہ ایک رول آف لوگ کی بات کرنے کے لیے لو وانیز اببت اللہ کی بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم وقلا کو منتخب کیا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی بلندی کے لیے پاکستان کی ترکی کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے چوروں اور لٹیروں کا اعتصاب شروع کر سکیں لیکن بعد جب ہمارے اپنے گھر تک پہنچی جب بات وقلا کی اور ججز کی ہوئی تو اس وقت بھی اس فورم کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم شاہد نسیم گوندل کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آئی ایل ایف کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آج کانون کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی جج ہو کوئی وکیل ہو کوئی سیاستان ہو کوئی جرنل ہو لیکن کانون کے آگے وہ کچھ نہیں ہے کانون کی سربلندی سب سے پہلے اور باقی چیزیں بعد میں ہیں شکریہ اب میں ملتا میسو رانا اکرام ربانی صاحب سابق وائس پریزیڈنٹ فیصلہ بات بار آپ تو شریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں جناب رانا اکرام ربانی صاحب آپ کی تاڑیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان باب میں یہ جو گلدستہ سجایا ہے جونئر سینئر بڑے چھوٹے اور میری بہنیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ جیسا دو ہزار ساتھ میں پیدا ہوا تھا میرے ایک فاضل دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس وقت بھی افتخار چودری کے ساتھ نہیں تھے ہم ایک شخصیت کے ساتھ نہیں تھے ہم تو ایک ادارے کے ساتھ تھے ہم ایک ادارے کی پریسٹیج کی بحالی کے لیے اس ادارے کے ساتھ تھے ہمیں کسی پرسنیلٹی سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور آج بھی آپ اسلامی مہاشرہ دیکھ لیں یا ویسٹرن جیورسپوڈنس دیکھ لیں دو چیزیں صاف اور واضح ہیں ایک رول آف لاہ اور دوسرا ایک والیٹی آف لاہ اگر ان دینوں دونوں چیزوں کو ہم اپنی جیورسپوڈنس سے یا اسلام سے نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا بنے گا وہ جو جیسے کہا گیا تھا علامہ اقبال نے بھی کہ جدا ہوگر سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اگر رول آف لاہ نہیں ہے تو سوسائیٹی تباہ ہو جائے گی سوسائیٹی ختم ہو جائے گی ایک دوسرے کا آپس میں کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں رہے گا کیوں؟ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرے گا جب کوئی بڑا آدمی کوئی سزا کا مستحقی نہیں ہوگا تو پھر تو یہاں پر میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ میرے پیارے دوست اور ہمارے چیرمن شاہد نصیم گوندل صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت سرگل کی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں میں ان کی ان کابشوں کو دل کی اتھاگرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام حکلہ حضرات بھائی بہنیں سب اس کاؤز میں ان کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں گے تینکیو غریمچ ہم میں ملتے میسوں ہوں ہمارے درمیان موجود ہیں الطاف حسین مطرہ صاحب پشاور سے تشریف لائیں میں ملتے میسوں کے سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں جناب الطاف حسین مطرہ صاحب اسلام علیکم میں نے گندل صاحب سے کہا تھا کہ میں آپ کو ملتان میں خوش آمدید کروں گا اس نے کہا کس طرح میں نے کہا ملتان اس مائی سیکنٹریٹی کیونکہ ملتان نے ایک اور دوست نے کہا کہ کس طرح میں نے کہا آپ نے سائنس پڑھ اس نے کہا ہاں میں نے کہا یہ آرٹس کی باتیں ہیں بات یہ ہے کہ جس تحریک کے لئے ہم نکلے ہیں شاہد نصیم گندل صاحب کی قیادت میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خود جج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ہمیں بھی یہ کرنا چاہئے کہ اب فرض کر رہی اس جج کو اپنے قانون پر بروسہ نہیں ہے تو اس نے جو بینچ میں جتنے بھی فیصلے کی ہیں تو پھر اس بینچ میں اس کے ساتھ تو کوئی اور کی جج بیٹھا تھا تو وہ بھی غلط ہوں گے تو پھر اگر اس کو ان پر ادبار نہیں ہے تو وہ فیصلے بھی غلط ہیں کتنے بندوں کو انہوں نے پانسی دی ہوگی اس بینچ میں تو کیا وہ بھی غلط ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہئے ہمیں کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہئے جو قانون کے خلاف ہو دو ہزار ساتھ میں ہم نے تحریک شروع کی جو ہمارے انیشل سٹیجز تھے اس میں ہماری ساری وقالت برباد ہو گئی اچھا پھر دوبارہ یہ اس تحریک میں ہمیں ڈالا جاتا ہے کہ آئے اس میں ہمارے کتنے ینگسٹر جو ہے آئے دن ہرطال 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 تو کتنے ینگسٹر ہمارے تباہ ہو جائیں گے ہم نہ کسی ہرطال کو مانتے ہیں اور نہ کسی ہرطال کا حصہ بنیں گے اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک سینئر ایڈوکیٹ رفیق احمد نیازی صاحب ممبر پنجاب بار کون سال تشریف رکھتے ہیں اور میں آپ سے ملتا میں سوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں رفیق احمد نیازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید مسلم گودل صاحب جناب حروم جنجور صاحب جناب ممتاد مصرحہ صاحب تمام سٹیج پر بیٹھے موزین تمام ممبران پار سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ ملتان نے شیر نواز کی تحریک کے بعد پھر ایک جذبے کے ساتھ پورا ملتان نکٹھا ہو گیا ہے یہ ممتاز مصرحہ صاحب کی قیادت میں جب وہ کلا سے اختیارات چھینے گئے کہ وہ کلا کے فیسر ڈسپری کمیٹی پنجاب بار کانسل نہیں کرے گی جوڈیشری کرے گی اور ایک بینچ بن گیا تھا ممتازہ مصرحہ صاحب کی قیادت میں ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی اور اس وقت کے ایک بغرور ترین چیف جسٹس کو چھکنا پڑا تھا اور آج میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ پھر اس تحریک کے لئے میدان میں ہیں پنجاب بار کانسل کے پچھتر محمران ہیں میرا تعلق وہاں پر اٹھارہ اپوزیشن محمران سے ہے جنجوہ صاحب اور ممتاز مصرحہ صاحب کا تعلق وہاں صاحب اقتدار ستامن محمران سے ہے ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر صرف انگلیوں پہ چھے افراد نے ہرتال کی مخالفہ ہرتال کی حمایت کی تھی تمام ممبران نے اکثریت کے ساتھ ہرتال مصرح کر دی تھی میں پنجاب بار کانسل کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے ہرتال کے بار بار جو وہ نوٹسز جاری کر رہے ہیں ایک طرف ان کی مضمت کرتا ہوں اور ایک طرف میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے ان نوٹسزوں پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا اگر آپ کے اندر اخلاقی جورت ہے تو آئیں پنجاب بار کانسل کے جلاز بولیں اگر مجارٹی آپ حق میں ہے تو آپ کو حق حاصل ہے لیکن آپ ڈرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مجارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لیے آپ ہرتال کرواتے ہیں اور میں آخر میں پرائم نیسٹر آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ احتساب کی عمل میں اس وقت دو افراد بہت بڑی ہرڈل بنی ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے دو ریٹائر جیج جس کے ایک کے آخر میں بڑی جے آتی ہے دوسرے کے آخر میں چھوٹی جے آتی ہے یہ چھوٹی جے اور بڑی جے اس احتساب کی عمل کو تباہ و برواق کر رہے ہیں ان کی بولٹ پروف گاڑیاں ان کی مراد چھین لی جائیں اور انہیں کہیں آپ سیاست کریں یہ نواز شریف کی بیٹن بند کر جوجوشری اور نواز شریف کے درمیان پل کا کام کر رہی ہیں اور انہوں نے وہ پریسیڈ بیشٹ کی ہے کہ ایک تیخانے میں چھوپے ہوئے شخص کو عبوری زمانت دی گئی بغیر پیش ہوئے شرم ان کو نہیں آتی میرا مطالبہ ہے کہ اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں احتساب کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے رہیں تو بھی ان کی مراد ختم ہونی چاہیے ورنہ چھوٹی جے اور بڑی جے سپریم کورٹ کے سابق ریٹائر جیج سے بان آپ کے تک بھی عوام پہنچ سکتے ہیں آپ کا بھی گھرہ ہو سکتا ہے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ احترام جناب شاہد نصیم قوندل صاحب جناب ممتاز مصطفی صاحب جناب رفیق احمد خان نیادی صاحب اور دیگر ممبران بار کاؤنسل کے پی کے اور آنریبل ممبران ساؤنس پنجاب سب کو میں یہاں تشریف دانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں یہ وہ وقت تھا جب حکومت پاکستان نے ایک ریفرنس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور جسٹس کے 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 آغاق صاحب کے خلاف سپیم جیوڈیشن کاؤنسل میں بھیجا تو ایک خاص گروپ کو ایک خاص گروپ کو جو کہ ججز سے اپنے ذاتی مفاد حاصل کیا کرتے تھے ان کو آگ لگتے تھے اور انہوں نے ہمیں وقلہ کمیونٹی کو استعمال کرنے کا ارادہ بنایا تو بعد یہ سمجھ میں آگئی کہ ہمیں استعمال کرنے کا بھرپور پروگرام بنا لیا گیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایک مظلوم شخصیت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے شیم 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 جبکہ جبکہ پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن ان کے نمائندگان اور بار کاؤنسل بلوجستان سندھ اور کی پی کے کہ نمائندگان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھتے کہ کیا یہ ریفرنس قانون کے تحت آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت بھیجا گیا ہے یا نہیں اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو آواز اٹھاتے اگر آئین قانون کی خلاف ورزی ہوتی تو آواز اٹھاتے لیکن عجب معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی بدلیتی کو چھپانے کی پوری کوشش کی لیکن ان کی بدلیتی نہیں چھپ سکی اور انہوں نے ایک قانونی اور آئینی دارے اختیار کے تحت دائر ریفرنس کی کو بدلیتی پر مبنی قرار دیا اور وقلہ کمیونٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کی جس کے لیے ہم نے ایک آل پاکستان وقلہ ایکشن کمیٹی کا کیا عمل میں لائے جس کے ممبر آپ آئی ایل ایف کے چیئرمن جناب شاہد دونگل صاحبی تھے اور ان کی ان کی ہدایت ان کے تجاویز کی روشنی میں ہم نے اپنی آل پاکستان وقلہ ایکشن کمیٹی کے لائے عمل کو بھی مدن حصر رکھا اس لیے آج اس سے پہلے ہم نے ریفرنس کے ہمارا سے تھے ایک مطالبہ ہے کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ممبران پر ہم قطعی طور پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنے دیں گے رول آف لاو چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نو آنیز ابوف دلو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے تحت ریفرنسز کی سماعت ہو کسی کے لیے ہم نے اسلام آباد میں لائز ایکشن کمیٹی کے تحت کنونشنز کروائے اس کے بعد کیپی میں کرایا اس کے بعد پیسل آباد اور ملتان میں اور اس کے بعد ہم کراچی میں کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مائی کا لال اس ریفرنس کے راستے میں نہیں آئے گا اور جو آئے گا انشاءاللہ پاش پاش ہو جائے گا اب میں قرارداد آج کے کنونشن کے حوالے سے چونکہ اور پاکستان لائیرز ایکشن کمیٹی اور آئی ایل ایف ساؤت پنجاب نے مشترکہ طور پر آج کے کنونشن منعقد کیا ان کی مشترکہ قرارداد میں پڑھنے جا رہا ہوں اور ہاؤس سے استعدا کرتا ہوں کہ اس قرارداد کو منظور فرمائیں آل پاکستان وقلہ ایکشن کمیٹی اور انصاف لائز فورم ساؤت پنجاب کے زیر احتمام کنونشن میں متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی ہے کہ پاکستان کے وقلہ قانون کی حکمرانی آئین کی بالا دستی عدلیہ کی آزادی کے خواہ ہیں اور اس کی خاطر اپنی جند و جہاد جاری رکھیں گے منظور ہے زندباد 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 آئین زندباد آئین زندباد زندباد نکلے crown زندہ آباد زندہ آباد پاکستان کے وقلہ قانون کی اگرانی آئین کی بالا دستی حدیعہ کی آزادی کے خواہ ہیں اور اس کی خاطر اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے پاکستان کے وقلہ اس نعرہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں کہ عملی وجود کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے اور اسی نسبت ملک میں اعتصاب کے عمل کی ترویج کا مطالبہ کرتے ہیں اور کسی شخص کو اعتصابی عمل سے بالاتر اور معاورہ تسلیم نہیں کرتے ہر سطح پر اعتصابی عمل کے حق میں ہیں آج بھی یہ ہاؤس متفقہ طور پر یہ قرار دیتا ہے کہ صدر پاکستان کی جانی سے بھیجے گئے ریفرنس بخلاف جسٹس قاضی فائز عیساء اور جناب جسٹس کے کے آگا آئین اور قانون کے دیئے اختیار کے مطابق سپریم جیوڈیشل کانسل کو بھیجے گئے اور کسی نام نہاد لیڈر کو اسے بدنیتی پر مبنی قرار دینے کا کوئی حق نہیں ریفرنس کا فیصلہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے بعد بات سماعت ہر کو فریکین کرتا ہے اور اگر الزام سچ ثابت ہوئے تو ہر دو جج اس کو گھر جانا ہوگا اور اگر جھوٹے ہوئے تو ریفرنس خارج ہو جائے گا کسی صورت میں ایک بدنیت اور مفاد پرس کرو کو ریفرنس پر واویلہ مچانا اور سپریم جیوڈیشل کانسل کے ممبران پر دباؤ ڈالنا سریحن آئین اور قانون کی خلاف وردی ہے جبکہ آج کا ہاؤ ایسے عمل کی بھرپور مضمت کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ وہ قلعہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے ساتھ کھڑے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم جیوڈیشل کانسل ریفرنس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس کے کیا کا اور دیگر تمام زیر سماعت ریفرنسز کا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے فیصلہ کریں آج کا ہاؤ پاکستان وار کانسل کی جانب سے وفاقی وزیر قانون جنال فروغ نصیم صاحب کے خلاف دیئے گئے نوٹس کی بھرپور مضمت کرتا ہے اور نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کرتا ہے کیا جاز مطالبہ ہے ہمارے درمیان کیونکہ یہ مقلع ایکشن کمیٹی جنوبی پنجاب کا کنونچن ہے اور ہمارے جنوبی پنجاب کے انصاف لائر فورم کے صدر یونیس خٹک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں آپ سے ملتبہ سوں کہ یونیس خٹک صاحب سٹیز پر تشریف لیں اور تمام مہمالوں کا شکریہ دا کریں جناب آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب یونیس خٹک صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے چیرمین صاحب کو ایک شیر کی صورت میں یہ یقین دلاتا ہوں کرونا فکر ضرورت پڑی تو ہم دے گے لہو کا تیل چراغو میں ڈالنے کے لیے میرے عظیم چیرمین صاحب آپ مطمئن رہے کہ یہ جنوبی پنجاب کی ریویت رہی ہے جب یہاں سے کوئی کافلے چلے ہیں کسی تحریک کو آگے لے کر کے چلے ہیں تو یقین جانیے کہ تبدیلی بھی آئی ہے اور آپ نے دیکھا سعود پنجاب کا نعرہ لگا سعود پنجاب صوبے کا نعرہ لگا تو مرکز میں ہماری حکومت بھی بنی انشاءاللہ نو ون ابت اللہ نو ون ابت اللہ ایک اور بات نو وان تیز ایک منٹ جی ایک منٹ جی صرف دو منٹ دو منٹ آپ کے دو منٹ آپ کے لوں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ نے فیصلہ دے دیا ہے ریڑی والے کا حساب ہو ہونا چاہیے کلرک کا حساب ہو ہونا چاہیے اگر کسی گورنمنٹ اوفیسر کا حساب ہو ہونا چاہیے جنرل کا حساب ہو ہونا چاہیے اگر کسی جج کا حساب ہو تو پھر چیخیں کیوڈیکل رہی ہیں اور میں ساتھ ہی میں دوستوں کے کہنے پر ایک دو باتیں پھر عز کر دیتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ دیکھو کہ جب بھی معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو کربلا برپا ہوگی جب معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو بدر ہوگا تو جب بھی معاشرے کے اندر انصاف کو نہیں پیچانا جائے گا تو وہاں پر جمہوریت نہیں ہوگی ڈکٹیٹرشپ ہوگی یہ ہمارے جج سیبان نہیت عجب سے عرض کرتا ہوں ہم سب ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن میرے بھائیوں وہ تو آئی کی تعلیم ہم وکیلوں کو دیتے ہیں جب ان کی بھاری آئی تو پھر چیخیں نکل دے شروع ہوگئی چیخیں مت نکالو دیکھو آپ وہاں پر پیش ہو آپ پیش ہو وہاں پر آپ اپنے وہ قدمے کو لڑو آپ بتاؤ میرے بچوں کے یہ احساسے کہاں سے آئے میری بیوی کے احساسے کہاں سے آئے جب بتا دی سکتے پھر چھپتے ہو ان جگلرز کے پیچھے وہ قلعہ کی اس قیادت کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے آئی ایل ایف نے نہ کسی کو چھپنے دیا نہ چھپنے دیں گے میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کا آئی ایل ایف کے لوگوں کا اور اپنے چیئرمن ساپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس گرمی میں یہاں پر تشریف فرمائیں ہم ان سے دست پستہ آرز کرتے ہیں ہم سے جو کتائیاں ہوئی ہیں جو کتائیاں ہوئی ہیں جو کنے بیشے ہوئی ہیں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ ہمیں معاف کرنا انشاءاللہ اس سے زیادہ محبت ہے آپ کے چیز حوار کریں گے مالا اندہ کربلا زندہ ہے وقلا زندہ ہے وقلا زندہ ہے وقلا زندہ ہے اس گرمی میں بھی زندہ ہے اس لرشنڈنگ میں بھی زندہ ہے موزز وقلا سہبان رول اف لو کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا دنیا میں جتنی کامیاب ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر رول اف لا موجود ہے ہمارے ملک میں اس وقت اعتصاب سب کا کے نام پر اکاؤنٹیبلیٹی پروسس جاری ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے ہمارے ملک کو جو ترپیش مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور پاکستان کی موشیت اگر اس وقت کمزور ہے تو اس کی وجہ یہ کرپشن ہے رول اف لا اور نوان اس وقت اگر اس وقت اگر اس وقت دو پروسس اف لا اس وقت اپنا کانسٹیٹوشن آٹیٹیٹیٹو او نائن اف دا کانسٹیٹوشن اف اسلامی ریپبلک اف پاکستان یہ مینڈیٹ دیتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو کہ وہ کسی بھی موزز جج کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اگر ان کو کچھ شکریت موزور ہوتی ہے یا وہ خود آن اٹس اون موشن وہ کسی بھی موزز جج کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں صدر پاکستان نے اڈر ایٹیکل ڈو او نائن اف دا کانسٹیٹوشن سپریم کورٹ کے موزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھائی کورٹ کے موزز جج جسٹس کے کے آگا کے خلاف دو ریفرنسز فائل کیے جیسے ہی ریفرنسز فائل ہوئے کچھ وکالا کے نام میں ہاتھ دیڈرز کوئی کہتا ہے کہ میں اس ریفرنس کو آگ لگا دوں گا تو کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا اس پورے ملک کے وکالا ان نام میں ہاتھ دیڈرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ریفرنس کو آگ لگ سکتی ہے اگر آپ نے آپ کو آگ لگانی ہے تو ہم آپ کو کبھی نہیں روکیں گے بے شک آپ اپنے آپ کو آگ لگا دیں وہ آپ کا بلیادی حق ہے اب موسیس گو کلاس احبان اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے آئین میں آئیٹی کا ٹو آئین موجود ہے اور اس کے تحت ایک ریفرنس دائر دیا گیا ہے یہ چند لیڈرز نام میں ہاتھ لیڈرز یہ اس ریفرنس کو کیوں پولیٹس سائز کرنا چاہتے ہیں سعود پنجاب کے وکلا اور پورے پاکستان کے وکلا آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے سپریر جوڈشل کاؤنسل ایک آئینی ادارہ ہے یہ نام نے آدھ لیڈرز کیوں موسیس وکلا کو آئین سے بغاوت کرنے پر برگلا رہے ہیں کیا سعود پنجاب کے وکلا آئین سے بغاوت کی اس کوشش کو ناکان بنائے گے جہاں پر بات ہوئی جہاں پر بات ہوئی جہاں پر بات ہوئی دو ازار سات کی تحریک کی دو ازار سات کی تحریک میں میرے لیڈر آپ کے لیڈر میرے وزیر اعظم آپ کے وزیر اعظم نے اس تحریک میں اس تحریک میں بھرپور عیسہ لیا تمام وکلا نے عیسہ لیا میرے لیڈر اس ملک کے عظیم لیڈر عمران خان عطلیہ بحالی تحریک میں جیل میں گئے اس وقت کی تحریک ایک ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے تھی لیکن ارسلان چوہدری پیدا ہوتا ہم کسی ارسلان چوہدری کو کسی اور تحریک کی آر میں پیدا نہیں ہونا دینا چاہتے وقیل وقالہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وقالہ سپریم جوڈشل کانسل کے ساتھ کھڑے ہیں وقالہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے کھڑے آپ ساؤت پنجاب کے عظیم وہ کلاسے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی محصص چاہی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بیرون ملک یہ جاداد ہیں یا آپ کے بیری بچوں کی جاداد ہیں کیا سپریم جوڈیشل کانسل کو ان کی انڈیکلیرڈ پراپرٹی کے بارے میں ایکسپلائلیشن لینے سے کوئی چیز روک سکتی ہے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے اور یہ جو نام میں ہاتھ لیڈرز ہیں آپ کو کیا منڈیٹ ہے آپ کو بلکل وقالہ کی نامائندگی کا اس بارے میں منڈیٹ نہیں ہے وقالہ نے آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب نہیں کیا تھا پنجاب بار کانسل کو دیکھیں پنجاب بار کانسل نے اوور بیلمن میں جاری دیکھ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب بار کانسل کے ممرانس ریفرنس اور سپریم جوڈیشل کانسل کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام آباد نے اسی لائرز ایکشن کمیٹی کے تحت ایک کنونشن پہلا کنونشن منقت کیا گیا تھا تو میرے دوستو اس کنونشن میں وکلا کے پورے ملک سے وکلا کے نمائندوں نے شرکت کی تھی تمام بار اسوسییشن کے صدور اور جنرل سیکلیز نے شرکت کی تھی اور اس میں ایک ریکوزیشن پاس کی گئی تھی اور اس ریکوزیشن میں کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان بار کنونشل اور سپریم پورٹ بار اسوسییشن کے صدر کی کسی غیر آئینی ہردال کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے نہیں دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ غیر کنونی اور غیر آئینی ہردال کا حصہ پنیں گے نہیں پنیں گے نہیں پنیں گے آپ جو نام ہاتھ لیڈرز ہیں آپ کے اپنے ذاتی مفادات ہیں آپ کے ذاتی مفادات نے آپ کو دورہ طرز عمل اپنانے پر مجبور کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پورے ملک کے نوجوان وہ قلعہ کے حقوق کے لیے کیا 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 سویسز ہیں آپ کی کیا خدمات ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے سعود منجاب کے وہ قلعہ کی بہتری کے لیے کیا 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 سینڈر پنجاب کے وہ کھلا سینڈ کے وہ کھلا اور کوٹا کے وہ کھلا آپ کو اس کی حق کیسی اجازت نہیں دیں گے ہم سپریم جوڈیشن کمسل سے سپریم جوڈیشن کمسل سے یہ ہمارا سپریم جوڈیشن کمسل کے موزز میمبران سے ہمارا ایک مطالبہ ہے اور ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ پرائیم اربانی یہ جو دونوں ریفرنسز ہیں ان کی آپ روزانہ کے بنیاد پر سماعت کریں اور جل دس جل آپ ان دونوں ریفرنسز کا فیصلہ کریں کیونکہ یہ چند ایک لیڈرز جو سپریم جوڈیشن کمسل پر عدم اعتماد کا اضار کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی موں کی کھانی پڑے آپ بھوکلا کو نہیں بھرگلا سکتے آپ نوجوان بھوکلا آپ کی ہڑتال کی کال کو مسترد کر چکے ہیں اور مسترد کریں گے کیونکہ یہ آپ کا ذاتی جنگہ تھا سکتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے تو متفقہ طور پر بار کانسل ایک میں ترمیم کروائی اور آپ نے نوجوان وقالہ کا راستہ روکا آپ نے میمبر پنجاب بار خیبر پختون بار کانسل کے جو میمبران ان کی آپ نے دس سے پندرہ سال کر دی کیوں کر دی آپ نوجوان وقالہ کا آپ نے کیوں تلفی کی اسی طرح سپریم کورٹ بار کانسل میں آپ نے یہ کیا پاکستان بار کانسل میں آپ نے یہ کیا انشاء اللہ ہم وزیر قانون جنائب ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ بار کانسل ایک میں ترامیم کروائیں اور بار کانسل کی پندرہ سال کی پریکٹس کو کم کر دس سال کی پریکٹس کو بحال کیا جائے اور آپ سیاسی جماعتوں کے آپ سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں آپ کریں لیکن وہ قلعہ کو استعمال نہ کریں وقیل کبھی استعمال نہیں ہوں گے آپ اپنا ذاتی ایجنٹ پورا کریں لیکن پرائمیر بانی وقیلوں سے دور رہیں ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے دیں اور انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کا ساتھ دیں گے موسیقی